کربلا کا پورا واقعہ ایسا ہے جو میریکل کے ذریعے سے نہیں ہے اگر کربلا میں آقا حسین میریکل کو لے کے آتے وہ ایک منٹ میں کربلا کا جہاد ختم ہو جاتا لیکن کربلا میں امام کو میریکلز یا موجزہ نہیں دیکھانا چنانچہ پورے کربلا میں آپ دیکھئے گا کئی جگہ موجزے کی ضرورت تھی آقا نے ایوائیڈ کیا کوئی موجزہ نہیں دکھایا اور اسپیشلی جرنل پبلک کے سامنے ہو سکتا ہے اٹمے پوسیبل کہ شبِ آشور آقا نے اپنے میریکل سے کوئی پانی جاری کر دیا ہو کالی سکینہ کے لیے تو سکینہ نے دیکھ لیا ہو لیکن جو لشکرِ یزید تھا میریکل کی ضرورت سکینہ کو نہیں ہوتی ہے میریکل کی ضرورت ہوتی ہے دشمنوں کو یزید کے لشکر کے سامنے پورے واقعے کربلا میں کہیں کوئی میریکل نہیں لیکن اگر میریکل نظر آ رہا ہے تو صرف ایک جگہ پہ اور وہ ہے بازارِ کوفہ میں نوکِ نائزہ پر حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوتِ قرآن شروع کر دی اور اسی میریکل سے ریلیٹڈ چھوٹا سا واقعہ خود حضرتِ عباس کے کٹے ہوئے سر کا جتنی مرتبہ باز کے سر کو نائزے پہ بلند کیا گیا وہ زمین پہ گر گیا ایک ہی میریکل ہے یعنی ایک ہی پرپس ہے دونوں میریکلز کا آقا حسین نے جس وقت بازارِ کوفہ میں نوکِ نائزہ پہ تلاوتِ قرآن شروع کی تو ہم عجب ہو گئے سرپرائز آقا یہ آپ کے سر کی تلاوت بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو میریکل کی اجازت ہے تو اگر میریکل کی پرمیشن ہے تو آپ نے اس وقت کیوں نہ دکھایا جب اکبر کے کلیجے میں برچی اتر رہی مولا یہ میریکل تو اس وقت دکھانا چاہیے تھا جب ازغر کے گلے میں ہر مولا کا تین بال کا تیر جا رہا تھا اس وقت میریکل نہ دکھایا آپ بازارِ کوفہ میں دکھایا جہاں جہاں اگر آپ بہت ڈیپت میں نہ جائیں تو کوئی بڑا واقعہ بھی پیش نہیں آ رہا کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی نہیں آقا کہیں گے تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کوئی بڑا انسیڈنٹ نہیں اور میرے پوائنٹ آف یو سے پورے جہادِ کربلا میں سب سے بڑا واقعہ یا سب سے بڑی مصیبت وہیں پر ہے اور وہ کیا بازارِ کوفہ میں ساری پبلک حسین کی بیٹیوں اور حسین کے اہلِ حرم کو دیکھ رہی ہے ان کی اٹینشن کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے آقا نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت شروع کر دی تاکہ پبلک کی اٹینشن ادھر آ جائے آقا نے بتایا گھر والوں کا ہجاب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اکبر کے کلیجے میں برچی ازغر کے گلے میں تیر عباس کے کٹے ہوئے بازو قاسم کے بدن کے ٹکڑے اس وقت میری کل نہ دکھایا مگر جہاں زینب کے ہجاب کی بات آتی ہے وہاں آقا موجزہ دکھاتے ہیں اور عباس کا سر بھی جو تین بار نیزے سے گرا تو وہاں کا ریزن بھی یہی تھا زینب کا ہجاب اور حسین کے گھر کی خواتین یا لیڈیز کا ہجاب تو کربلا کے واقعے میں یہ راتیں بڑے بڑے مسائب کی راتیں آپ دیکھئے یہ اتنے بڑے مسائب اس میں موجزہ نہیں آیا حسین کے نگاہ میں ہجاب اتنا امپورٹنٹ ہے عباس کے یہاں ہجاب اتنا امپورٹنٹ ہے تو جب ہم نے کہا کہ دیکھئے شہزاد یہ کتنا ہجاب کرتی تھے جنازہ بھی اگر اٹھایا گیا تو رات کی اندھیرے میں اٹھایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ وہاں جو آپ نے کہا مولانا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے شہزادی کا ہجاب تو اس سے بھی زیادہ ہے تو ہم نے کہا پھر آپ کی لیڈیز کا ہجاب کہا ارے وہ تو شہزادی تھی جتہ بھی ہجاب کرے کم ہے ہمارے یہاں کی لیڈیز یہ کیسے کر سکتی ہیں ارے یہ کونسی لوجک ہے کہ اگر شہزادی اتنا بڑا ہجاب کریں تو ہماری عورت ایک چھوٹا سا اسکار بھی سر پہ لینے کو تیار نہ ہو دیکھئے مجھے نہیں معلوم یہاں کا سسٹم کیا ہمارے یہاں پاکستان میں جب اگزام ہوتا ہے تو ایک ہنڈریٹ میں ہنڈریٹ مارس ہوتے ہیں اور ایک ہنڈریٹ میں تھرٹی تھری مارس ہوتے ہیں جو پاسنگ مارس کہلاتے ہیں ارے تم ہنڈریٹ میں ہنڈریٹ نہیں لے سکتے وہ امام علی ہیں وہ شہزادی فاطمہ ہے اٹلیسٹ تھرٹی تھری تو لے لو